ویزلین سے اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو آپ کس طریقے سے بہت ہی آسانی سے صاف کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی جی ہاں ویزلین سے تو چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اگر پسند ہے تو ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولئے گا تو آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کرنے لگی ہوں چلے چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کے خیریت سے ہوں گے تو جناب ٹپ نمبر ون جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا یہ ثابت پھٹکری اس طرح سے جتنا میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ نے اس کا تھوڑا سے ٹکڑا لینا اس کو اس طرح سے بارک پاورڈر فارم میں پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے بیکنگ سوڈا شامل کر دینا ہے اب اس کا کیا بنے گا بہت ہی زبردست ہی ریمیڈی میں آپ کو بتا رہوں اور یہ ویری افیکٹیو ہے اچھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سے اس میں پانی شامل کرنا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ سارے دیسی ٹوٹکے ہیں جو کہ آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور جڑ سے آپ کے بالوں کو ساف کر دیں گے جس میں کہ جہاں سے بھی آپ کو غیر ضروری بالوں کو اپنے ساف سترہ کرنا ہے سکن کو ساف کرنا ہے تو آپ یہ مکسچر لے اور لے کر کسی بھی کپڑے سے اس طرح سے اس جگہ پر اپلائے کر دیں اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو سوکنے دیں ایٹلیس آپ نے اس کو دو گھنٹے تک تو رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو گھلے کپڑے سے ساف کرنے روزانہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہیئر گروت ہے وہ مائنس سے مائنس ہو کر کے ختم ہو جائے گی میرے ہاں پر بہت سلائٹلی سے بالتے ہیں وہ کیوں تھے کیونکہ میں یہی ٹپ یوز کرتی ہوں اچھا ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اس کے لئے آپ نے گھندم کا آٹا لینا ہے ایک چمج کی اتنی زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں اس سے ایک تو آپ کے سکن خراب نہیں ہوگی برن نہیں ہوگی اور بہت گلوئنگ اور زبردست ہو جائے گی اور ہیئر پر ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چمج حلدی بھر کے لے لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ویزلین ویزلین اب اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اچھا ان سب چیزوں کو لے کر کے آپ نے مکس کر لینا اگر کوشش کریں حلدی آپ کی بلکل پیور ہونی چاہیے عام پہ حلدی ایک ثابت حلدی آتی ہے وہ لے لیں گے تو بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد یہ جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں اس میں اچھی خاصی سفیدی رہ جاتی ہے تو ہم وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس انڈوں کے چھلکے نہیں ہیں تو آپ انڈے میں سے آدھی چمج ہے سفیدی اس کی شامل کرنا ہے یہ ضرور آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد ہی اس کا جو فارمولا ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں اس کو اور مزید پیسٹ کی صورت بنانے کے لئے اس میں ایک چمچی قریب دودھ شامل کر دوں گی اس کے بعد اس کو ہم نے بہت ہی زبردستا تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد میں اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائے کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیئر گروت بہت ہی زیادہ کم ہے وجہ یہی ہے کہ میں گھریلو ٹوٹ کے بہت زیادہ یوز کر دیوں اور الحمدللہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے اپلائے کرنے کے بعد سے الٹے ہاتھ سے مساج کرنے کی یعنی کہ الٹے سائٹ سے مساج کرنا اور سوکنے دینا ہے جیسے کہ دیکھیں کہ سوک چکا ہے سوکنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر مساج کرنا شروع کر دینا ہے بلکل بھی آپ کو پین نہیں ہوگا جیسے کہ ہم اتنے خطرناک ویکس یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہائی کیمیکل کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سکین برنڈ ہو جاتی ہے جل جاتی ہے بلیک ہو جاتی ہے دانیں ہو جاتے ہیں گندگی سے لگتی ہے اور سکین بلکل بہت زیادہ خراب لگتی ہے اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا الٹا آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور اتنا زبردست ریزلٹ ہے اس سے آپ کی سکین بھی بلیک نہیں ہوگی سکین صاف ہو جائے گی آپ نے جسٹ اسی طریقے سے ہی مساج کر کے سکرین کو اس مکچر کو اس طرح سے اتار دینا ہے یہ ہومیٹ اپٹن کی صورت میں آپ کے لئے میں نے یہ انگیڈنٹ جو اس میں ڈال کر کے بنایا ہے بہت ہی زبردست چیزیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسے چھوٹی بچیاں بھی use کر سکتی ہیں with no side effect تو آئی ہوپ یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو جانب ٹپ نمبر 3 بھی میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ادت آلو لینا ہے آلو لینے کے بعد آپ نے اس کو بیچ سے کٹ کر دینا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ویکس ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو اس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے یہ ٹپ نمبر 3 ہے اس طریقے سے بھی آپ روزانہ جب سکن پر اپنی جہاں سے بھی آپ کو غیر ضروری والوں کو remove کرنا ہے فیشل ہیئر جو بھی ہیں آپ کے تو آپ اس طریقے سے rub کریں گے rub کرنے کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو ایٹلیس آدھا گھنٹہ اس کو آپ چھوڑ دیں گی جب یہ خوشک ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی بھی کپڑے سے پوجھ دیں صاف کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے سکن ایک تو bright ہو جائے گی وہاں سے hair بھی remove ہو جائے گا اور کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کے skin بالکل damage ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے skin کتنی صاف اور شمکدار ہوگئی یہاں سے بالکل بھی جو ہے نا میرے hair جو ہے نا سارے کے سارے remove ہوگئے اور کتنا easily اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یعنی کہ skin بالکل بھی خراب نہیں ہوئی اسی طرح سے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے پسند کرتے رہیے آپ دیکھ سکتے ہیں skin کتنی صافٹ ہوگئی ہے کوئی بھی high chemical use کے بغیر میں نے گھر میں ہی آپ کو بہت ہی آسان اور زبردست طریقے سے hair remove کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی تمام جس پسند آئی ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھول گئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طریقے سے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے اسی طرح کی زبردست جفت دیکھنے کے لیے تو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ